بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں میں بھی ٹھیک ہوں اور آج بہت زیادہ خوش ہوں آپ لوگ بھی حران ہوتے ہوں گے کہ کبھی بہت زیادہ روتی ہے تو کبھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو جی یہ زندگی کے پل ہیں کوئی پل کس طرح کا ہوتا ہے کوئی کس طرح کا تو چلتا رہتا ہے آج میں نے بہت سارے کپڑے واش کیے تھے کیونکہ جو کپڑے واش کرنے آتی ہیں تو آج ان کو کوئی پرابلم تھا تو وہ نہیں آسکی تو جی میں نے وہ واش کیے کپڑے اور جو میا جی تھے وہ چلے گئے تھے سیٹی انہوں نے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروانے تھے چلیں جی کسمت والی گاڑی ٹائری چینج ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے چینجنگ آنی چاہیے تو چلیں جی ان کو بھی مبارک بات دیتے ہیں تو بہت مبارکو ان کی گاڑی کے ٹائر چینج ہو گئے آپ لوگ سارے کہیں گے کہ وہ آپ کی گاڑی بھی تو ہے جی میں بھی اپنی گاڑی بھی کہتا ہی وہ میا جی کی گاڑی ہے کیونکہ وہ چلاتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں چلاتے نہیں کہنا چاہیے زرہنا برا لکھتے ہیں تو ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی کی شو خراب ہو جاتی ہے تو میں یہ کپڑے اتارنے آئی تھی یہ میرے نام کچھ کندوریاں ہیں تو جی وہ اتار لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں رمال تو یہاں سے میں نے یہ اپنے پر دھوکے ڈالے تھی کیونکہ یہ چھاتے سے اڑ جاتے ہیں اور ایک سائیڈ بھی ہیں یہ پراش بہت کام آتے ہیں کپڑے ڈال لے کے تو میا جی کو نہیں پتا چلے گا میں نے اس پر ڈال دیے تھے اگر وہ ہوتے تو انہوں نے مائنٹ کر جانا تھا تو جی زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیتے میں آپ کو اپنی خوشی کی وجہ بتاتی ہوں تو خوشی کی وجہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کا دیں ویڈیو کو لائے کر شیئر کریں میری خوشی کی وجہ آپ کو میرے چہرے سے وجہ تو نہیں میری خوشی آپ لوگوں کو میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی اور میری زمان کی سپیڈ سے بھی پتات چال رہی ہوگی کافی کمیٹس آتے ہیں کتنا بولتی ہے جی تو بلاگ خوشی سے نہیں بنتا اس میں بولنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے تو بولتی جاؤں گی جتنا ہو سکتا ہے جتنے میرے اندر کپیسٹی ہے بولنے کی تو میں کوشش کروں گی کہ میں بولتی جاؤں تو جی ماشاءاللہ سے میرا خوشی مکمل ہو گیا ہے بس اس کو نا ہم نے سیکھ کرنے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج میں زبزر سک کھانا تیار کر رہی ہوں تو گھر کے لیے بس مطلب کھانا تو ڈیلی تیار ہوتا ہے اسی طرح کا ہے لیکن اس میں میں سپیشل اپنے پیار سے تیار کر رہی ہوں تو آپ لوگ آئے میں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے کیا تیار کیا یہ کچھل میں دب دست سکھانا تیار ہو رہے ہیں اس کو بھی چیک کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنی خوشی کی وجہ بھی بناتے ہیں سکھانا تیار ہو رہے ہیں اور یہ ہے مطلب کھانا تیار ہو رہا ہے میاں جی کے لیے سپیشلی ان کی فرمائش پہ تو کیوں فرمائش پہ کیونکہ وہ جب سیٹی گئے تھے تو مجھے یہاں ڈائلوگ بول کے گئے تھے میں تو کھانا کھا کے آئوں گا آپ اپنا بندوبست کر لے گا خیر سے دکانیں بند تھیں سارے ریسٹورنٹ بند تھے سارے جو ہوتل تھے اوپن تھے تو وہ بھوکے گھار آگئے اور ایک گلاس انہوں نے میرکھر میں جیوز پیا ہو جا تو اسی جیوز پیدا وہ ٹہلتے ہوئے گھار آگئے اور مجھے بڑی ہنسی آئی لیکن ساتھ میں ان کے دکھ میں بھی شریکوں کے بچارے وہ صبح سے گئے ہوئے بھوک سے شام کو واپس ہے تو میں نے سوچا ان کے لیے کچھ اچھا ساتھ یار ہونا چاہیے یہاں میں آنچ تیز کرتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیتی ہوں آپ لوگوں کو نہیں خانتا آپ لوگ درہ اس کا کلر دیکھیں کپنا مزے کا لگ رہے ہیں میں اس میں چمچھ ہلاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے ہوتی ہیں یہ جو پسلیاں سے ہوتی ہیں یہ بہت مزے کا اس کا سالن بند ہے تو میں اپسا سالن میں یہ زیادہ یوز کرتی ہوں تو اس کے بہت 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 بند ہے جب روٹیاں بھی بنا لی ہیں اور یہ دیکھیں جی اس سالن کے ساتھ کھانے کے لیے پتلی پتلی روٹیاں ساتھ میں نے کھیرے کا صلاح بنایا ہے اور آپ جی آپ کو دکھاتے ہیں سالن مزے دار سا سالن ریڈی ہے آپ اس کی لک دیکھیں کپی مزے کلنگ دی ہے تو لازمی بات ہے کہ سب گھر والے خوش ہونے والے ہیں تو ڈالتے ہیں اور سرب کرتے ہیں بسم اللہ تو ان کو زیادہ انتظار نہیں کرتے کیسے ہی لگ دی ہے دن کر رہا ہوگا اٹھا کے کھا لوگے اٹھا کھایا تھا اور اس آس پہ کہ ہم نہ کھانا کھائیں گے کیونکہ پرینٹ کے ساتھ گیا تھے لیکن لیکن بے گم کو نہیں لے کے گئے تو اس لیے مارکیٹس ہی بانگ ٹھیک ہے نا بلکہ مارکیٹس تو کھلی ہوں گی تھوڑی بہت سب سے بڑی بات ہے ہوتر بانگ تھے دالتے ہیں ایسے کر کے اس میں ہم اس کی گریوی ڈالتے ہیں سالن ریڈی ہو گیا اس کو میں یہاں رکھتی ہوں اور اس کو کور کر دیتے ہیں اور کھانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی لگی تھی آئیس کریم بھی کھاؤ گے جو نالو لے کے آئی ہیں کھاؤ گے نا چلو پھر اٹھو اٹھو مہا دھولے چلیں جی ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو میں ایک دفعہ پھر باہر آگئی ہوں میں نے آپ لوگوں سے اپنی خوشی کی وجہ شیئر کرنی تھی خوشی کی وجہ کیا تھی کہ جی آج میری مدر آئی تھی میرے پاس کل میں جس طرح آپ کو میں نے ویڈیو بنائی مجھے بہت رونا ہے میرا موہ تھانی وہ بس ایک دم سے دل بھر آیا اور مجھے رونا آگیا کہ میرے پادر اسی بے بھی میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو ساری زندگی ایسے ہی چلنا ہے لیکن ایک دکھ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے اتنے سارے کمنٹس آئے کہ میری ساری جو بہنی ہیں یا بھائی ہیں جو بھی ادائے بات ہے بیٹا ہو یا بیٹی دکھ جیسا ہوتا ہے سب کے لیے تو جیسے آپ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہم بھی ہمیں بہت رونا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوئا کہ میری وجہ سے آپ لوگ سارے رو پڑے تو اس کے لیے ساری لیکن یہ ہوتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو میرے دل پہ بھی اپنے فادر کو یاد کر کے دوالے دن جو بوجھ تھا وہ بھی بہت ہلکا ہو گیا اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں ایک تو میں رو دھوکے خوش ہوں کہ رونے دھونے کے بعد دل نہ بہت ہی وہ جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ اداسی ختم ہو جاتی ہے اور آج جو میں خوش ہوں میری مدر آئی تھی میری مدر آج مجھ سے سپیشل ملنے آئی تھی پتہ نہیں ان کے بھی دل کو محسوس ہوا ہوگا کہ ان کی بیٹی بہت ہی دکھی ہے تو وہ بھی آج مجھ سے اس لیے ملنے آئی تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ آج مجھے اپنی مدر میں پہلے وہ مجھے صرف اپنی مدر فیل ہوتی لیکن کل کے بعد سے مجھے وہ اپنی مدر بھی اور پادر بھی ان میں جلک نظر آنے لگی تو یہ بہت ہی میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ میں نے اپنی مدر میں دونوں کی جلک دیکھ لی اور اس لیے میں آج بہت ہی زیادہ خوش ہوں ایک طرح سے کہہ لینا کہ میرا دل باغ باغ ہوں گیا تو وہ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھی ہیں وہ میرا اصلا میں گھر دیکھنے آئی تھی کہ میں ان سے آپ کو ملوا نہیں سکی کیونکہ وہ تھوڑا سا پردہ کرتی ہیں وہ اس چیز سے نہ گھبراتی ہیں ایک طرح سے گھبراتی ہیں آپ کو پتہ ہے ایج بھی ہوتی ہے کہ انسان ہر انسان نہیں فیس کر سکتا تو وہ بھی بہت گھبراتی ہیں تو میرا موڈ بنا میں ملوا ہوں لیکن پھر میں نے نہ کہا کہ یہ پریشان ہو جائیں گی تو اچھا نہیں لگتا جن لوگ کو اچھا نہیں لگتا ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تو میری مدر بہت ہی خوشی سے آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نیا گھر بن ہے تو میں اس کے لئے گفت لاؤں گی تو آج کل مارکٹ بند ہے تو وہ نہیں لہا سکیں انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو وال کلاک گفت دوں گی تاکہ وہ صبح صبح اوٹ کے نماز پڑھ سکے اس کے ٹائم کے مطابق عبادت کر سکے تو انشاءاللہ میں ان کا گفت اپنے لاؤنج میں لگاؤں گی اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی تو بس آج کی میری یہ خوشی کی وجہ تھی آپ لوگوں کے دھیر سارے پیار کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا اور دھیر سارا پیار دیا تو اس کے لئے تھانکس مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا دھیر و فیال رکھیں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کا ان سے روکیش ٹیک میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی